آج ہم ٹاور سٹرکچر کے بارے میں بات کریں گے ویسے تو ٹاور کی کافی ٹائپس ہیں لیکن فیلحال جو ہے میں نورمل ٹاور کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس کے پارٹس کس طرح کے ہیں اور انہیں کہتے کیا ہیں تاکہ جو بھی پاور ٹرانسمیشن لائن کے ورکر ہیں یا انجینئرز ہیں وہ اس سے فائدہ لے سکیں یہ میں نے انیشلی ایک ٹاور کا سٹرکچر بنایا ہوا ہے تاکہ آسانی سے آپ کا ٹائم بھی زائے نہ ہو اور آپ ایزیلی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں فرسٹ اوف آل جب ہم ٹاور کی فاؤنڈیشن بناتے ہیں تو اس کی چال لیکس جسے سٹب کہتے ہیں وہ کنکریٹ میں ہم ادھر اینگل بنا کے اسے لگا دیتے ہیں تاکہ جہاں جہاں ہماری ٹاور سٹرکچر لگنا ہے اس کی فاؤنڈیشن کے حساب سے سٹب اس کے لگائے جاتے ہیں اس کے بعد ہم اوورال میں اس کو بریف کروں گا جس میں اس کے مختلی پارٹس ہیں اوپر پیک ہے پھر اس کے کروس آم ہیں جو سائیڈوں پر کنڈکٹر کو بیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو مین ٹاور کی بوڈی ہے جو آپ ادھر سے کروس آم کے نیچے سے دیکھ سکتے ہیں تو میں انیشلی سٹارٹ کرتا ہوں اوپر پیک سے یہ ہماری پیک ہے ادھر سے لے کے یہ ساری ہماری پیک ہے اس میں کیا کرنا ہے اوپر یہ جو ادھر پوائنٹ ہے پیک کا ادھر سے ارتھ وائر اٹیچ ہوتی ہے جو ٹاور ٹاور ارتھنگ کا سسٹم پروائیڈ کرتی ہے اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں تو یہ جو ایریا ہے جس پہ آپ کنڈکٹر آپ کا اٹیچ ہوگا اپنی سسپینشن اسمبلی کے ساتھ یا ڈیڈنگ اسمبلی کے ساتھ کیونکہ یہ نورمل ہے تو ادھر آپ کا کنڈکٹر ادھر سسپینڈ ہوگا یہ ادھر یہ کروس آم ہے اور اگر آپ کا سنگل سرکٹ ہے ایک سائیڈ کا سرکٹ ہے تو لائک یہ کنڈکٹر بیئر کرے گا تینوں فیزوں کو ریڈ ییلو بلو سنگل سرکٹ کے لئے اگر آپ یہ والے بھی یوز کریں اگر آپ کو ڈبل سرکٹ کے لئے آپ نے ٹاور انسٹال کی ہیں تو آپ کو دونوں طرف کے کروس آم کو استعمال کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو پارٹ ہے جو آپ کے کروس آم کو پکڑے ہوئے ہیں یا جسے سپورٹ کر رہا ہے اسے کیج کہتی ہیں یہ درمیان کا ایریا یہ کیج ہے بیسکلی یہ کیا کرتا ہے یہ کروس آم کو سپورٹ دیتا ہے اور کیونکہ جو آپ کا کنڈکٹر ہوگا وہ مختلف لیندھ کے ساتھ ادھر اٹیج ہوگا ڈیفرنٹ ٹاور میں اور دو مختلف ٹاور کے درمیان دو سو تین سو میٹر بھی ڈسٹنس ہو سکتا ہے it depends کہ وہ آپ کس طرح کا ٹاور ہے کیسی لوکیشن ہے اس سب کو آپ مدنظر رکھتے ہوئے اس کو فالو کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے تو آپ کو یہ پت یہ ایسے بریسز لگی ہوئی ہیں ان کو آپ ڈائیگنال کہیں گے ڈائیگنال بریسنگ اس کو ڈائیگنال بریسنگ کہیں گے کیونکہ یہ ڈائیگنال ہی اٹیج ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ جو پوائنٹ ہیں بیسیکلی جہاں دونوں اٹیج ہو رہے ہیں انہیں نارمل لینگویج میں جو ہمارے ادھر یوز ہوتی ہے اس کو کنچی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور لائک دیس اگر جیسے ہم ادھر یہ بریسز اگر اٹیج کرتے ہیں مختلف ایسے یہ جو پوائنٹ ہیں انہیں آپ نوڈ کہیں گے یہ میں نے بنایا نہیں ہے کیونکہ اتنے ضروری نہیں تھے یہ نوڈ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو مین لیگ آ رہی ہے یہ جو مین لیگ ہے اسے آپ مین لیگ بھی کہہ سکتے ہیں مین باڈی بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہے آپ کی مین باڈی یا مین بریسنگ مین باڈی بریسنگ یہ آپ مین لیگ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ پوائنٹ لگے ہوئے ہیں یہ بیسیکلی انہیں سٹیپ بولڈ کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں سٹیپ بولڈز یہ مومن کافی لمبے ہوتے ہیں تاکہ ایزیلی جو بھی ادھر تاور انسٹال کر رہا ہے یا اوپر نٹ بولڈز کو ٹائٹ کر رہا ہے تو وہ سے ایزیلی ادھر اوپر چڑھ کے اوپر چڑھ کے یہ اینڈ اوپر پیک تک جا سکتے ہیں ایزیلی کوئی بھی برکر اس کے لیے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو سیفٹی کے ساتھ جانا ہوگا آپ کو سیفٹی بیلٹس لازمی پہنی ہوتی ہیں اور یہ آپ کو سٹیپس جو ہیں ایک سیڈی کی طرح آپ کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں اچھ اس کے بعد ہے یہ جو ہمارے پاس یہ بڑی بریس ہے اسے آپ کہتے ہیں ہوری زونٹل بریسنگ کیونکہ یہ ہوریزونٹلی اٹیچ ہے تاور کی مین بوڈی یا مین لیگز کے ساتھ تو اسے ہوریزونٹل بریسنگ کہتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہیں یہ بھی مین بریسنگ یہ بھی بریسنگ ہے اسے پلتونی کہتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ڈیفرنٹس چیزیں ہیں اسمبلی کے بارے میں میں آپ کو اگلی اس میں بتاؤں گا ویڈیو میں کہ یہ جو ہے تاور کی آرمز کے ساتھ اسمبلی کیسے لگاتے ہیں جس سے ہم کنڈکٹر کو اٹیچ کرتے ہیں تاکہ وہ شورٹ ہو کے ہماری یہ جو تاور بوڈی میں اٹیچ ہو کے کسی کو شورٹ یا کرنٹ وغیرہ نہ لگے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تاور کا یہ ایک میں نے سیمپل تاور کا آپ کو بریف کی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو مزید اپنی اگلی ویڈیو میں اور بھی چیزیں بتاؤں جو تاور کے بارے میں استعمال ہوتی ہیں تو میں یہ ادھر لکھ دوں یہ پیک آف ٹاور ہے اور دیز آر کروس آرمز اور ادھر مختلف یو بورٹس لگ کے اسمبلی لگے کی پھر کنڈکٹر لگے گا اور باقی اس پارٹ کو جہاں سے یہ بینڈ ہو رہا ٹاور لائک دیز اس کو ہم کہتے ہیں ویسٹ ویسٹ ایریا یہ اس ٹاور کے ویسٹ ایریا ہے یہ مین بوڈی ہے جو آپ دکھا رہا ہوں اور یہ اوپر جو ہے یہ کنڈکٹر جہاں ٹیچ ہوں گے کروس آمز پارٹ ہے تو اچھ مزید آپ کو ویڈیوز میں لگاتا رہوں گا ٹاور ور ٹرانس میشن آئین کے بارے میں آپ کو ضرور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی